اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سچی کہانیاں سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب پریں ابلیس کا پوتا بے کی ہی میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تیہامہ کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں حسا لیے ہوئے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا اس کی آواز جنوں کیسی ہے پھر آپ نے اسے دریابت کیا تو کون ہے اس نے عرض کیا میں جن ہوں میرا نام ہامہ ہے بیٹا ہیم کا اور ہیم بیٹا لاکس کا اور لاکس بیٹا ابلیس کا ہے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف دو پوچھتے ہیں پھر فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے کچھ تھوڑی سی کم ہے حجور جن دنوں قابل نے حابل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا مگر بات سمجھتا تھا پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا لوگوں کا کھانا وہ گلہ چوری کر لیا کرتا تھا لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیتا تھا کہ وہ اپنے خویش و اکبرہ سے بدسلوکی کریں حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تم بہت برے ہو اس نے عرض کی حجور مجھے ملامت نہ فرمائیے اس لیے کہ جب میں حجور کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں یا رسول اللہ میں نے حجرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے ایک سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں حضرت حود حضرت یاقوب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں ان سے تورے سیکھی ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا اے نبیوں کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچانا ہے سو حجور اب میں اس امانت سے سبق دوست ہونے کو حاضر ہوا ہوں اور یہ بھی عارضو ہے کہ آپ اپنی زبان حق ترجمان سے مجھے کچھ کلام اللہ تعلیم فرمائیے حضرت علیہ السلام نے اسے سورہ مرسلات سورہ امہ یتسالون اکلاس اور معویز دین اور اجسامس تعلیم فرمائیے یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ جس وقت تمہیں کوئی احتیاج ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حجود صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گسال فرمایا لیکن حامہ کی بابت پھر کچھ نہ فرمایا خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا خدا حافظ آخر دعوانا عالی الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی